اما بعد خیرکم من تعلم القرآن و علم محترم حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجال فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا ہوئے شخص ہے یہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے محترم حضرات قرآن پاک و عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی جس کا ایک ایک حرف سچا ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی آج مطارس میں قرآن پاک کی جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ اسی حدیث کے ایک کڑی ہے مولی صاحب سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو ارے مولی صاحب کیا حق رہے ہو ارے بھائی حق نہیں رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ہاں ہاں مجھے تو معلوم ہے کہ تم مولفی لوگ جب بھی باتیں کرتے ہو تو ہی دین کی بات وہی آخرت کی بات وہی دین کی بات وہی آخرت کی بات وہی نماز پڑھو یہ کرو یہ نہ کرو ارے حضرت کبھی کبھی سائنس اور ٹکنالوجی کی بھی بات کر لیا کرو دیکھ نہیں رہے کیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اچھا یہ بات ہے درسول آپ کو مسئلہ مجھ سے نہیں مدرسوں کی تعلیم سے ہے آپ مدرسے والے کیا جانتے ہیں دنیا کے بارے میں آپ مدرسے کی تعلیم کو ہلکے میں لے رہے ہو آپ کیا سمجھتے ہو کہ مدرسے والے صرف دنیا تعلیم جانتے ہیں دنیا بھی تعلیم نہیں جانتے ٹھیک ٹھیک ہے زیادہ نورو بھی سپتہ چل جائے گا اچھے بتاؤ کہ بھارت کا قومی نشان کیا ہے بھارت کا قومی نشان ترنگا جنڈا ہے اور اس میں تین رنگ ہوتے ہیں کہ سریاں سفید ہرا اور اس میں جو چکر ہوتا ہے آپ کو یہ بتاؤ کہ بھارت کے سب سے بڑے ادھکاری کو کیا کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مدرسے کی تعلیم کھول کے میں لے رہے ہو بھلاک کے سب سے بڑے ادھکاری کو پی ڈیو کہتے ہیں جس کا فل فام ہے بھلاک ڈیولپمنٹ آفی سر اچھے بتاؤ کہ بھارت کے سب سے بہلے وزیر تعلیم کا کیا نام ہے بھارت کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کا نام مولانا بلکلام آزاد تھا اس بار تو مولا جی کو فساد ہوں گا اچھے بتاؤ کہ بھارت کی راجدانی کہا ہے بھارت کی راجدانی دلی ہے بھارت کے قومی جانور اور قومی پرندے کیا ہے بھارت کا قومی جانور مہ گیانی شہر ہے اور قومی پرندہ مہ رہے ہیں ارے واہ بھائی میں تو سمدہ تحقیم درسے والے دنیا کی باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ کو تو بہت معلوم ہے اچھے ایک اور سوال انسان جو ساس اندر کھشتے اسے کیا کہتے ہیں اور جو باہر نکلتے اسے کیا کہتے ہیں بھائی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مدرچے میں قرآن پاک اور دینیات کے ساتھ ساتھ انگریزی، ہندی، سائنس جغرافیا اور حضہ بغرہ بھی پڑھائی جاتے ہیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جو ساس اندر کھشتا ہے اس کو ایکسیجن کہتے ہیں اور جو ساس باہر نکالتا ہے اس کو کارپنٹائی آکسائیڈ کہتے ہیں دیکھئے بھائی اس میں ہر جیت کی کوئی بات نہیں ہے بات دراصل اس غلط فہمی کی ہے اس میں عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ مدرچوں میں صرف دینی تعلیم ہوتی ہے دنیا بھی تعلیم نہیں ہو رہی ہے مدرچے میں آ کر دیکھئے وہ پتہ چلے گا کہ مدرچے میں دینی اور دنیا بھی دونوں ترح کی تعلیم ہوتی ہے اچھا چلتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جلتے ہیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلللہی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان محترم المقام قابل صدع احترام بزروع بھائی اور میری پیاری ماہو آر بید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے اشید فرمایا وہ خدا جو نہایت مہربان ہے اسی نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اسی نے اس کو بننا سکھایا اسی نے اس کو پیدا کیا محترم حضرات یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے معنی کیا ہے تو سنئے قرآن پاک کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا آپ کا معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے کتنے رکو کتنے سدے اور کتنے سورتیں ہیں تو سنئے قرآن پاک میں تیس پارے پانسو چالیس رکو ایک سو چودہ سورتیں اور چودہ س нужدیں ہیں کہ آپ کا معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کتنے آیتیں ہیں تو سنئے قرآن پاک میں چھ ہزار سو چھانچٹ آیتیں ہیں کہ آپ کا معلوم ہے کہ قرآن پاک پر اعراب اور نکتے کس نے لگوا ہے تو سنئے قرآن پاک پر اعراب اور نکتے حجاج بن یسف خفی نے businessman لگوا ہے کہ آپ کا معلوم ہے کہ انسان میں سب سے بہتر شخص کون ہے تو سنئے قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دولت والو اے سونہ چادی والو اے حکومت والو کان کھول کر سن لو تم میں سے سب سے بہتر شخص ہوئے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے جو قرآن پاک کو پڑھائے اور پڑھائے بزرگو بھائیو اور میری پیاری ماں اور بہن قرآن پاک اپنی زندگی کا نصب العین بنالو اور قرآن پاک کی روز آنا تلاوت کرا کرو وے معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وے معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخیں قرآن ہو کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ